نمسکار سیس کی نیوز میں آپ سبھی دوستوں کا ایک بار پھر سے بہت دوست ساگت سے دوست اس وقت کی بڑی خبر نکل کے آرہے ہیں سیما پر جبر جست تاناو بن چکے ہرزبی چین اور پاکستان سے دونوں مورچوں پر تینات ہوئی بھارتی اور وائس ایناؤ نے سیما پر بھڑی سروکھی سکھوئی اور رافیل فائٹر جیٹو نے ایک بار پھر سے بھری اڑان بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آرہے ہیں سیما پر تاناو بڑھ رہا ہے اس بھی دوسری بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آرہے ہیں آپ کو بتا دے کہ چین کی دادا گیری ختم ہونے جا رہی ہے جاپانی پی ایم نے موڈی اسے بات کی کوارڈ کا سجھاؤ دیا اور اس بیچے کوارڈ دیسوں نے بڑا اعلان چین کی خلاف کر دیا ہے تیسری بڑی اپ ڈیٹ آپ کو بتا دے کہ روس امریکہ ہوئے ایک ساتھ یون میں چین کو لتھاڑا جیاں بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آرہی چین پر بڑا حملہ بولا ہے روس اور امریکہ ایک ساتھ مل کر اس بیچ چوتھی بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آرہی دوستو آپ کو بتا دے کہ چین نے بھارت سے کہا پیونگیونگ شاہ کا حصہ کھالی کرے انڈیان آرمی بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آرہی ہے گولی چلانے کے آدیس سے بہو خلایا چین پیونگیونگ پر بھارت کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے چینی سے نہ ہوگی بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آرہی ہے تو سب کچھ خبر ایک ایک کر کے آپ کو وستار سے بتائیں گے جہاں پر راج پردھان منتری موڈی سنیوکتر راج مہا ساوہ کو سمبودید کریں گے اس کے بارے بھی آپ کو بتائیں گے تو ہر خبروں کی گہرائی تک جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سمید ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیس سبسکرائب کی لال بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ بردھان منتری موڈی کے نیترتے میں یہ دیش چین کو مہتوڑ جاؤں دینے میں پوری طریقے سے سکشم ہے اور اس دیش کی انڈیان آرمی پر آپ کو اگر بھروسہ ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے کمنٹ کے مارڈ ڈھیم سے انڈیان آرمی کے لیے جائن لکھنا مد بھولے گا دوستو دسل پہلی بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آرہی ہے آپ کو بتا دے کہ سیما پر تنہ و چرم پر پہنچا چین اور پاکستان سے دونوں مرچے پر تیاریاں کر چکے ہیں بھارتی و وائف سینا نے سیما پر سکھوئی لڑاکو فائٹر جیٹ نے بھری اڑا رات بھر گرز نہ کرتا رہا سکھوئی دسل بھارت اور چین کے بیچ چل رہتا نہ کہ دوران بھارتی و وائف سینا سیما پر اپنی چوکاس نظر رکھے ہوئے بھارتی و وائف سینا نہ صرف چین بلکہ پاکستان پر بھی نظریں گڑائے ہوئے ہیں دراصل بھارتی و وائف سینا نے گولام کسمیر پیوکے اور چین سیما کے پاس ایک پاروڈ ائر بیس پر سکھوئی 30 مکی لڑاکو بھی مان کر سنچالن کیا آپ کو بتا دے کہ اسے سمیہ میں جب سندے ہے کہ چین اور پاکستان دونوں طرف سے بھارت کی خلاف ایک ساتھ آ سکتے ہیں بھارتی و وائف سینا دونوں مرچے پر ایک ساتھ نپٹنے کے لیے تیار ہو چکی ہے اور یہی کرنے کا آپ کو بتا دے کہ فیلحال سیما پر فائٹر جیٹ پوری رات چہل کرمی نظر آیا چین کی سیما پر ہڑکم پھ مجھا رہا رات بھر یدگوز کے سائرن بستے رہ جئیں دراصل آپ کو بتا دے کہ سیما پر لگا تار کل پوری رات سکھوئی فائٹر جیٹ اڑان بھری اور چین کی ایک ایک حرکتوں پر نظر رکھا لیکن اس بیچ آپ کو بتا دے کہ سیما پر سکھوئی نے ادھار اڑان بھری ادھار چین میں ہڑکم پھ مجھ گیا اور وہاں پر یدگوز کا سائرن بجھنے لگا وہاں کی چینی آرمی ایکٹیب ہو گئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت سے بھارت میں اگر رافیل سکھوئی کچھ بھی فائٹر جیٹ اڑ رہا ہے تو چین کی نید اڑ جا رہی ہے ہم چلتے ہیں کے لئے اپڈیٹ لیتے ہیں دراصل ایسیا میں چین کی بڑھتی دادا گیری کو روکنے کے لئے جاپان اور بھارات اپنے سمبندھوں کو مضبوط کر رہے ہیں اسی سلسلے میں جاپان کی نویکت پردھان منتری سوچ دیدو سنگا نے بھارتیہ پردھان منتری موڈی سے وادچیت کی ہے سکروار کو ہی وادچیت کی دوران پی ایم موڈی اور سنگا نے دونوں دیسوں کے بیچ آرثیق اور سین نے سمبندھوں کو اور مضبوط کرنے پر سہمتی جتائی ہے وہیں پی ایم سوگا نے چین سے بڑھتے خطرے کو کم کرنے کے لئے قوارڈ کا سجھاؤ دیا ہے جاپانی پی ایم سنگد سوگا نے پی ایم موڈی سے کہا ہے کہ وہ فری اور اوپن انڈو پاسفک ریزن کے لئے بھارت جاپان اسٹریلیا اور یو ایس کے بیچ سہیوک کو بڑھانا چاہتے ہیں آپ کو بتا دے کہ چین سے بڑھتے خطروں کو دیکھتے ہوئے ان چار دیسوں کو انہیں ملا کر ایک قوارڈ جیسے نیا سنگدھن بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے لئے جاپانی پی ایم نے سہیوک تراشت سے بھی آپسی سہیوک بڑھانے کو لے کر بھی باتچیت کی گئی ہے اور چین پر نکیل اور چین کی زیادہ گیری کا ایسے ختم اس پر باتچیت کی گئی ہے اور نیا پردھان منتری اور پردھان منتری موڈی کے ساتھ کافی اچھی کمیسٹری دیکھنے گو ملی ہے ہم چلتے ہیں انگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ سہیوک تراشت میں روس اور امریکیا ہوئے ساتھ چین کو لگائی جمک اللہ تھار جیہاں دراصل آپ کو بتا دے دنیا میں کرونا مہا ماری کی زمیواری کے مسئلے پر گروہار کو چین روس اور امریکیا سہیوک تراشت میں بھیڑ گئے جبکہ دو دن پہلے سہیوک تراشت مہا سچی انتیونیو گتریس نے ابھی بھی انیانتریت کرونا وائرس سے نپٹنے میں انتراشتی سہیوک کے ابھاو پر چنتا بکت کی تھی دراصل آپ کو بتا دے کہ جہاں ایک طرف چائنیا پورے دنیا بھر میں کووڈ 19 فیل آیا ہے اس بات کو اب دھیرے دھیرے ہر ایک دیش اگری کر رہا ہے یہی کارانے کہ آپ کو بتا دے کہ جو روس لگتار چین کا سمرتھن کر رہا تھا کووڈ 19 کے مسئلے کو لے کر اب وہ ہی روس کی بولی بدلتی نظر آ رہی ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ سہیوک تراشت میں امریکہ اور روس ایک ساتھ مل کر چین پر بڑا حملہ بولے ہیں آپ کو بتا دے کہ امریکہ میں امریکی پرتنیدیتوں کے تحت جہاں ایک طرف چین پر حملہ بولا گیا ہے اور چین پر کووڈ 19 فیل آیا جانے کا سیدھا سیدھا اروپ یو این میں ہی امریکہ نے چین پر مر دیا اور چین نے امریکہ نے سپسٹ کیا ہے کہ چین نے کووڈ 19 پرسار کا ایک مادہم ہے اور چین سے ہی پورے دیش میں فیلہ ہے اور چین کا ایک سوچی سمجھی رن نیتی تھی یہ امریکہ کے ویدیش منتر آلے کی طرف سے کہا گیا ہے جبکہ روس کی ویدیش منتری سارگی لاورو نے بھی کہا ہے کہ مہاماری اور اس کا سادھا دنبھاگی انتر دیشی انتر راشتریہ طریقے سے چھتی پہنچا ہے ایسے میں کورونا وائرس کا فیلاؤ جتنا خطرناک تھا اس نے کہیں خطرناک ارثویوستہ کو چپٹ کیا ہے ایسے میں اس بات کے لیے کہیں نہ کہیں سیدھی طور پر کچھ ایسے دیش ہیں جو اس کے ذمہوار ہیں جنہوں نے کورونا وائرس کو سٹارٹنگ سٹیج میں چھپایا ہے کچھ لوگ اس کے ذمہوار پوری طریقے سے ہیں اگر شروعات میں ہی کورونا کو بتایا گیا ہوتا تو ساید آج اتنے بڑے پیمانے پر اس کا پرسار نہ ہوتا تو کہیں نہ کہیں اس بار روس نے فیلحال چین پر بڑا حملہ بولا ہے کیونکہ ابھی تک روس بھی روس بھی کورونا وائرس کو لے کر چین کو گھیرنے سے پرہیش کر رہا تھا لیکن اس بار یو این میں امریکہ روس ایک ساتھ آگئے ہم چلتے ہیں انگلی اپ ڈیٹ یو این اچار سی میں بھارت نے پاکستان کو کیا بین کب کہا آتنگ واد مانو ادھکار کا سب سے بڑا لنگن ہے درسل جی نیو میں ہومن راوٹ کاؤنسل کے پہنٹالیس سوے ستر میں بھارت کے رائٹ ٹو ریپلائی کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی ستھائی میڈی اب میسن کے فرس سیکریٹری سینتھل کمار نے پاکستان کو جم کر دھویا ہے سینتھل نے پاکستان میں سنکھکو کی مانو ادھکار حنن کا مدہ اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ گمبھیر چنٹہ کا ویسے ہیں درسل 1947 میں پاکستان میں دھارمیک الپسنکھکو کی سنکھیا تیز فیزدی تھی اور وہ گھٹ کر بہت کم رہ گئی ہے پاکستان اور اکرت کس میر میں واسکوک کس میریوں کو نکال کر دیموگریفی میں بدلاؤ کیا جا رہا ہے سینتھل کمار نے ولوچستان کا مدہ بھی اٹھاتے ہوئے کہا ہے بلپوربک گائب کرنا سرکاری ہنسہ پلائن کے لئے مضبور کرنا سو سڑ نیائتر ہتیائیں آرمی آپریشن اتیچار بلاتکار مار کر فیکنا یاتنا سیبیر نیروڈ کیندر سینن سیبیر آدھی ولوچستان میں یہ عام باتیں ہو چکی ہیں پاکستان کی سینائیں ولوچستان میں تانڈو کر رہی ہیں یو این کا اس پر کب نظر جائے گا مانوہ ادھکاروں کو لے کر بھینکر ہمرا بولا گیا ہے بھارت کی طرف سے بھارت نے پاکستان کی پول کھول دی ہے مانوہ ادھکاروں کی دعائی دینے والے پاکستان کی ہم چلتے ہیں اگلے اپ ڈیٹ لیتے ہیں بڑی خبر نکل کے آ رہے ہیں آج پردان منتری ناریندر موڈی بھی سمبودت کریں گے سنیوکت راشتر مہا سبھا کو جیان درسل آپ کو بتا دے کہ دیش کے پردان منتری موڈی آج 26 ستمبر کو سنیوکت راشتر مہا سبھا کے 75 ستر کی آہم سبھا کو سمبودت کریں گے کارکرم کے سیڈیول کے مطابق پی اے موڈی کو پہلے وقتہ کے روپ میں رکھا گیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ بھارتی ہے سمیانسار قریب پردان منتری موڈی کا یہ سمبودت سنیوار سام 6 بجے آج 6 بجے ہوگی آپ کو بتا دے کہ اس بار UNSC ستر کا بھیس ہے بھاویس جو ہم چاہتے ہیں سنیوکت راشتر جشت کی ہمیں ضرورت ہے آپ کو بتا دے کہ بہوپک شواز کے لیے ساموہک پرتیس پردھا کے بھی پوشٹی کرتے ہوئے COVID-19 کا سامنا کرنے میں کئی مسئلے کے آتنگباد کی بھی مسئلے کو اٹھا سکتے ہیں ہم چلتے ہیں اپ ڈیٹ لیتے ہیں بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آرے آپ کو بتا دے کہ گولی چلانے کی چھوٹ کیا ملی فائرنگ کی چھوٹ کیا ملی بھارتیوں کو اب وہ بھڑک گیا پوری طریقے سے چین چین نے بھارت سے کہا کہ پیونگے اونگسا کا حصہ خالی کرے انڈیا نارمی جی ہاں دراصل آپ کو بتا دے کہ وہی بات ہوئی جس طریقے سے لگا تاریک کے بعد ایک بھارت کی آکرامکتا دیکھتے ہوئے جہاں ایک طرف چین بھارتی سیناؤں کے پانی بھرتی نظار آ رہی ہے تو دوسری طرف جب اب انڈیا نارمی کو کھولی چھوٹ دے دی گئی ہے گولی چلانے کی تو چین کہہ رہا ہے کہ پیونگیونگ سے کا علاقہ خالی کرو دراصل آپ کو بتا دے دن پہلے بھارت گالوان گھاٹی کی جو جھڑا پھوئی تھی اس میں پیونگیونگ سے بیتی سگست کو جھڑا پھوئی تھی جس میں آپ کو بتا دے کہ انڈیا نارمی نے اکرامکتا سے پیونگیونگ سے جھیل پا کبجہ کر لیا تھا اور پیونگیونگ کے کبجے کے بعد چین پوری طریقے سے بخلا گیا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ اب چین کی پیپلس لیبریشن آرمی یعنی چین ہی سینہ جل پیونگیونگ کے علاقے کو کھالی کرے بھارت اور بھارتی انڈیا نارمی کو لے کر دور سے یہ آدیش دیا جا رہا ہے کہ انڈیا نارمی اس چیز کو کھالی کرے جبکہ نجدیک آنے کی ہمت نہ تو چین کا کر رہا ہے نہ تو چین کی آرمی کر رہا ہے کیونک پربچن دینے میں چین آگے بڑ چلا ہے ہم چلتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں آپ کو بتا دے بیگ بریکنگ سرکار بنا رہی ہے یو جنا صرف وارڈر پر ہی کیا جائے گا پیرا ملیٹری فورسز کا استعمال سرکار ہی ہو جنا بنا رہی ہے کہ وارڈر سیکیورٹی فورسز یعنی بی ایس ایف سے جڑی پیرا ملیٹری فورسز کو آنتریک سرکشہ میں کم سے کم لگایا جا گریمانترالے کے ستروں سے اس کی جانکاری ملی ہے آنے والے وقت میں پیرا ملیٹری فورسز کا استعمال کے اور دیش کے بارڈر پر ہی کیا جائے گا ستروں کا کہنا ہے کہ حالی میں اس پورے پلان پر عمل کرتے ہوئے بی ایس ایف کی 20 کمپنیاں ایس 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 بی کی 30 کمپنیاں اور آئی ٹی وی پی کی قریب 35 کمپنیوں کو آنتریک سرکشہ سے ہٹا کر ان کو بارڈر پر لگایا گیا ہے آپ کو بتا دیکھ ان کی تیناتی اب سیما پر سرکشہ کے لیے کیے جانے کی یہ جانا ہے ستروں کے مطابق بارڈر گارڈنگ فورس کا استعمال زیادہ سے زیادہ سرحدوں پر ہو نہ کی آنتریک سرکشہ میں آنتریک سرکشہ کے لیے سی آر پی ایف کا استعمال کیا جائے تو یہ اس طریقے کی بڑی اپ ڈیٹ نکل کیا رہی ہے دوستو ہم چلتے ہیں انگلی بڑی خفل لیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ یون کی بیٹرک کے دوران پی اوکی کار کرتا بولے ہم پاکستان میں ہونے کی سجاب ہوگت رہے ہیں ہم نے آپ کو کل بھی بتا تھا کہ کیسے پی اوکی میں چین اور پاکستان کا بھینکر بھی روض شروع ہو گیا اور اب یہ معاملہ سنیوک تراج بھی پہنچ چکا ہے درستو سنیوک تراج مانوی دکار پرسط کی جنہوں ہمیں چل رہی بیٹرک کے دوران پی اوکی کار کرتا محمد سجاد رازہ سنیوک تراج محمد کہا ہے کہ ہم پاکستان کے قبضے والے کس میر کے لوگ سنیوک تراج شین روت کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہمارے ساتھ جانورو جیسا بیوہار کرنے سے روکے آزاد کس میر چناؤ ادنیم دو جار بیس نے ہمارے راجنیتی ناغریک اور سمبادھانک ناغریکوں کو چھین لیا ہے ہم اپنے ہی گھر میں گددار مانے جا رہے ہیں ایسے میں سرکا اس پر یو این کی مہا سبھا کچھ کہے سنیوک تراج کو اس پر بھی چنطہ کرنی چاہی ہے ہم چلتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ بھارتی سیما پر سستر بلوں کی سنکھیا بڑھا رہا ہے نیپال اور اب سیوپ اللہ گتار سینیگوں کی سنکھیا بڑھانے میں جھٹا ہے نیپال نے بھارتی سیما کے پاس دھارچولا میں شانگرو کے بیاس ون میں سستر پولیس بل کے لیے بیرک سہید پریسر بنانے کو تیار کام شروع کر دیا ہے سکروار کو نیپال کے گریمنتری رام بہادر تھاپا نے ان کی آدھار سلہ بھی رکھ دی ہے یہ علاقہ بھارت کی اکترہ دھارچولا کے نزدیک ہے نیپالی میڈیا میں آئی خبروں کے مطابق سرکار بھارتی سیما کے پاس سرکشہ بلوں کی تیناتی بڑھا رہی ہے آپ کو بتا دے نیپالی نیوز ویب سائٹ کانتیپورا نے خبر دی ہے کہ بھارت کی اور سے چین سیما تک پہنچنے والی سڑک کا اگھاٹن کرنے کے بعد نیپال نے بیاس میں سسسر بلوں کی تینات کر دیا ہے اس کے لئے یہاں بیرک بنایا جا رہا ہے آدھار سلہ رکھنے کے لئے گریہ منتری تھافہ ہیلیکوپٹر سے گلم پہنچے اور آپ کو بتا دے کہ یہاں پر ایک بار پھر سے بھارت بیروہ دی کام میں جھٹ گیا ہے نیپال لیکن آنے والے سمیہ میں مہتوڑ جواب ملنے والا ہے ہم چلتے ہیں انگلی اپڈیٹ لیتے ہیں بڑی خبر نکل کے یہاں رہی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ ابھی بھی سی ایم یوگی آدھتنات کا تاور تھوڑا ایک سن جاری ہے باہو بلی اتیق احمد اور مقتار انساری پر ابھی بھی لگتار گرز رہے ہیں جی ہاں دراصل آپ کو بتا دے کہ سی ایم یوگی آدھتنات کی کاروائی لگتار جاری ہے کل وارانسی میں مقتار انساری گینگ کی سلطنت کو ڈھہایا گیا لگتار جی سی بھی گرز رہی ہے کبھی مقتار انساری کے کالے سامراج پر تو کبھی اتیق احمد کے کالے سامراج پر سی ایم یوگی آدھتنات کے نردیس کے بعد آپریشن کلین کے تہت ان دونوں باہو بلیوں کو کلین بولٹ کیا جا رہا ہے یہی کارانے کہ ان کی سمپتیوں پر ان کی بلیک مانی پر ان کے کالے سامراج پر بولڈوجر چلائے جا رہا ہے کل بھی آپ کو بتا دے کہ وارانسی کی پولیس ایکسن میں آئے اور مچھلی سے بیپار جڑے لوگوں کی سمپتیوں کو سیجھ کر کے گھروں کو ڈھہا دیا گیا ہے ہم سلطے انگلی بریٹ لیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اب چودہ بھانساؤں میں ڈیجٹلی اپلپ دھوگا ایوڈیا کی رام لیلہ نیتا کلاکار کریں گے درسل کورونا کے خطرے کی بیچ ایوڈیا میں ہونے والی رام لیلہ کو بھدھے بنانے کی کوشش سروع ہو چکی ہیں اب وہ ایوڈیا کی رام لیلہ اردو اور بھوچپوری سمیت چودہ بھاساؤں میں ڈیجٹلی روپ سے اپلپ دھوگی رام لیلہ کے آئیوزن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بی جی پی سانساد منوستیواری اور گورا کور سانساد روی کی سندھی اس طرف رام لیلہ میں حصہ لینے والے ہیں رام لیلہ کا منچان ایوڈیا میں سریو ندی کے کنارے اسثتر لکشمن قلعہ میں ہوگا یہ جو نرمان رام مندر سے جڑے کچھ کلومیٹر دوری پر بنا ہوا ہے آئیو جن سمیتی کے مکہ سنرکچک سانساد پرمود پرویش برما نے بڑا بیان دیا ہم چلتے ہیں انگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں بیگ بریکنگ نکل کے آ رہے ہیں سوسان کے پیتا کے وکیل نے اٹھایا سوال کہا ڈاکٹر نے کہا تھا یہ دو سو فیس دی حتیہ ہے جی ہاں بولی وڈ ایکٹر سوسان سنگھ کے رازپود کی موت کا معاملہ بھی کم نہیں ہو رہا ہے اب ان کے پیتا کے وکیل بکاس سنگھ نے کہا ہے کہ ان کی گل فرینڈ اور ایکسس ریا چکروارتی پر جو کیس بنتا ہے جانس پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اب تک سی بی آئی کا کوئی بیان سامنے نہ آنا نیراسہ درک ہے بکاس سنگھ نے کہا ہے کہ بہت سمیہ پہلے میں نے ایمز کے ایک ڈاکٹر کو فوٹوز بھیجے تھے جو نیتو کے خود کے کھیچے ہوئے فوٹوز تھے ان فوٹوز کو دیکھ کر ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ سوسائیڈ ہو ہی نہیں سکتا ہے ڈاکٹرز نے مجھے سپس طریقے سے کہا کہ دو سو کھیز دی یہ حتی ہے اس لیے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ سوسائیڈ سے مرڈر میں کنورٹ کرنے میں دکھتے آ رہی ہے آج تک سی فیدہ کے وکیل نے کہا کہ آج ایمز کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے پانچ سے چھے دنوں میں سی بی آئی بھی آئی ہوئی ہے لیکن ان لوگوں کی میٹنگ بھی نہیں بھولائی گئی ہے جو کہیں کہیں اس معاملے میں دیری ہونے سے یہ پریوار کے لوگوں کو لگ رہا ہے جو صحیح معاملہ تک جانے کے جو پریاس ہے ان میں بھی کمی آ رہی ہے ایسے میں سی بی آئی کو لے کر بھی سو سو سائٹ کیس کے معاملے میں ہم چلتے ہیں انگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں آپ کو بتا دے بیگ بیرے کی نکل کے آرہی جہاں پر NDA کے سمرتھن میں آئی سیو سینا کہا کسانوں کے ہیت میں ہے کر سو سو دھر سل آپ کو بتا دے کہ سن سن پاریت کر سو سو دل کو لے کر مہار راش میں تین دلوں کی مہا بکاس سرکار کے گھٹک دل بٹ گئے ہیں سیو سینا نیتا تتھ پردیش کے کرسی منتری دایات جی حسین نے کرسی بیدھائکو کا سمرتھن کیا ہے آپ کو بتا دے کہ گروہ آر منتر میں حسین نے کہ کرسی بیدھائکو پر کانگریس کا الگ مت ہو سکتا ہے لیکن سیو سینا فیلحال اس ون کا سمرتھن کرتی ہے کیونکہ یہ کسانوں کے ہیت میں ہے اور ہم پتا ہے کہ کسانوں کو پوری طریقے سے آزادی ہو گئی ہے جو کہ ایک جگہ پر بیش پاتے تھے کہ ہم بھی اپنی فاصلوں کو پوری طریقے سے بیش سکتے ہیں اس خارج کر دی ہے جس میں انہوں نے گجرات سے باہر جانے سے پرتی بندی کرنے والی زمانت کی سرط کو ستھائی طور پر نلمبت کرنے کنرود کیا تھا ترکت ستر نیاد بیج گڑات رہنے پردیش کانگریس کارکاڑی ادھچ پٹیل کے ارجی خارج کر دی پٹیل حدالت نے اس سال جنوری میں انہیں جوانت دیتے ہوئے یہ ستر لگائی گئی تھی 2015 کے دوست درو کے معاملے میں چیئے حدالت نے سنوائی میں یہ بڑی اپڈیٹ نکل کے آرے تو بڑا جھن کا لگا ہے ہم چلتے اگلی بیگ اپڈیٹ لیتے بیگ بیگ بیہار چناؤں کی بات کرے تو یہاں پر سپسٹ طریقے س 28 س 28 اکٹوبر کو پہلے چرن کا مطدان ہوگا دوسرے چرن کا مطدان فیلحال یہاں پر 3 نومبر ہوگا اور 3 چرن کا مطدان 7 نومبر 3 چرن میں 10 نومبر کو اس میں ووٹ کی گرتی کی جائے دوسرے پتہ چلے گا کہ بیہار میں کس کی سرکار ہوگی دونیا بھر کو ڈائن 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 اگر آپ کو ویڈیوز پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کے ماندھیم سے آپ اپنی راہ دینا نہ بھولے دوستو اور اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ چین سے آر پار کا وقت آ گیا ہے اور بھارت سرکار کو محتور جواب دینا چاہیے انڈیان آرمی کو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنا سمارت انداز کریں پھلال اس ویڈیو اتنا ہی جائے ہین بندی ماترم